بسم اللہ الرحمن الرحیم دوسری بات یہ ہے کہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ انسان ان کو خود بھی اس کے اندر تھوڑی غور و فکر کرے جیسے آج کل کیا ہوتا ہے بھئی کیا اولاد نہیں ہو رہی تو سارا کا سارا ملبہ جو ہے نا وہ عورت پر ڈالا جا رہا ہے کیا عورت ٹھیک نہیں ہے مرد اپنے ٹیسٹ نہیں کرواتا یا مرد جو ہے وہ یہ نہیں دیکھتا کہ میرے اندر بھی کوئی کمی ہے یا نہیں تو ساری باتیں جو ہے نا وہ عورت کوئی ہو رہی ہیں تو اس میں پہلے دونوں طرف سے جو ہے نا اپنا علاج مکمل کروائیں مرد بھی علاج کروائیں بیوی بھی علاج کروائیں اور اپنے ٹیسٹ کروائیں کہ کیا وجہ کیا ہے اولاد کیوں نہیں ہو رہی اور اگر ساری جو ہے نا ٹیسٹ بھی ٹھیک ہیں اور اس کے بعد پھر اولاد نہیں ہو رہی تو پھر دعا بھی مانگیں اللہ سے ساتھ ساتھ تو اس کے لئے ایک وظیفہ میں آج آپ کو بتلا ہوں گا اولاد جو ہے نا سب سے پہلے تو یہ دیکھیں کہ اولاد جو ہے نا وہ اللہ پاک کی ہر چیز اللہ کے حکم سے یہ ہے اولاد بھی اللہ کے حکم سے جب تک اللہ نہیں چاہیں گے کچھ بھی نہیں ہوگا اس لئے کہ سورہ شورہ کے اندر اللہ فرما رہے ہیں لِلَّهِ مُلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ زمین اور آسمان کے اندر جو کچھ ہے میرا یہ ہے يَخْلُقُ مَآَيْشَعُ میں جسے چاہتا ہوں پیدا کرتا ہوں يَحَبُ لِمَيْشَعُ اِنَاثَ جسے چاہتا ہوں میں جو ہے نا وہ بیٹھیں دیتا ہوں وَيَحَبُ لِمَيْشَعُ الزُّكُور جسے چاہتا ہوں بیٹھے دیتا ہوں اَوْ يُزَوِّجُهُمُ الزُّكُرَانَوَ آِنَاثَ اور کسی کو بیٹھے اور بیٹھ کے دونوں دیتا ہوں وَيَحَبُ لِمَيْشَعُ اَقِيمَ اور جسے چاہتا ہوں میں بانج بنا دیتا ہوں یعنی کچھ بھی نہیں دیتا تو اولاد جو ہے وہ اللہ پاک ہی دینے والے بیٹھیں بھی اللہ دینے والا ہے بیٹھیں بھی اللہ دینے والا ہے صرف بیٹھیں دینے والا ہے ایک ہی گھا رہا ہے ایک بھائی کے ہاں ساتھ بیٹھیں ہو گئی ہیں دوسرے کے بھائی کے ہاں بیٹھیں ہو گئے اللہ دینے والا ہے تو علماء نے لکھا ہے آگیا اس آیت کیا آگیا تھا انہو علیم قدیر علماء نے لکھا ہے کہ جو شخص سورہ شورہ کی یہ دو آیتیں ہیں اللہ ملک السماوات والعرض دو آیتیں سورہ شورہ کی دو آیتیں آیت نمبر انینچاس اور پچاس جو شخص یہ تیتیس مرتبہ روزانہ پڑھے اور اس کو پانی پی لیا کرے یعنی میاں بی بی پڑھے اور اس کا پانی پی لیا کرے ایک پڑھ لیں میاں پڑھ لیں بی بی پڑھ لیں پانی میں دم کریں اور دو رو پی لیا کریں انشاءاللہ اللہ پاک اولا سے نوازیں گے لیکن اس سے پہلے میں نے بتا دیا کہ بھئی اپنا علاج بھی کروائیں صرف بی بی کو نہ ڈاٹتے نہیں یا عورت کو نہ ڈاٹتے ہیں آج کل ہمارے معاشرے میں اکثر ایسا ہو رہا ہے کہ بی بی پر سارا سارا کچھ اسی کی ذمہیں ڈال دیا جاتا ہے کہ یہ منحوس ہے جب سے یہ آئی ہے کاروبار بھی ختم ہو گیا ہے اور اولاد بھی نہیں ہو رہی تو بھئی جو ہے نا وہ اولاد تو اللہ دینے والا ہے یا کسی اگر عورت کی ہاں جو ہے نا پہلے بیٹی پیدا ہو جاتی ہے تو وہ کہتے ہیں یہ منحوس ہے حالانکہ حدیث پاک کے اندر تو اشارت فرمایا کہ جس عورت کے ہاں سب سے پہلے بیٹی پیدا ہوگی وہ بڑی ہی نیک بخت ہے اور ہم نے اس کو منحوس کہہ دیا یہ تو اللہ سے لڑنے والی بات ہوگی کہ اللہ پاک جو چیزیں ہمیں عطا فرما رہے ہیں ہم جو ہے نا اس سے لا خوش ہیں اللہ اتنی بڑی نعمت دے رہے ہیں وہ اس سے جو ہے نا وہ میوسی کا اظہار کر رہے ہیں تو اس طرح نہیں کرنا چاہیے اس وظیفے کو پڑھیں سورہ شورہ کی آیت نمبر انینچاس اور پچاس میں آپ کو پڑھ کے بھی سنا دیتا ہوں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم للہ ملک السماوات والارض تیتیس مرتبہ پڑھنی ہے تیتیس مرتبہ روزانہ پانی پر دم کریں اور میاں بی بی دونوں پی لیا کریں جھگڑا نہیں کرنا بھئی ہے لڑنا نہیں ہے تیتیس مرتبہا oui تیتیس مرتبہ پانی پھیں موسیقی